یونیفارم سیویل کورڈ یعنی یو سی سی ایک بار پھر چرچہ میں ہے اس ویڈیو میں اسی مددے سے جڑے کئی سوالوں کے جواب جانیں گے اور پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ یو سی سی آخر چرچہ میں کیوں ہے یو سی سی کیا ہے سمویدھان کا آرٹیکل چوالیس کیا کہتا ہے یو سی سی کا ویرود آخر کیوں ہو رہا ہے اس کے لاغو ہونے پر کیا کچھ بدل جائے گا میرے نام ہے سید سعبان شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اب سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یونیفارم سیویل کورڈ آخر چرچہ میں کیوں ہے بی جے پی نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں اپنے مینیفیسٹوں میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ سرکار بناتے ہیں تو یو سی سی یعنی کی یونیفارم سیویل کورڈ کو پورے دیش میں لاغو کیا جائے گا بی جے پی مینیفیسٹوں میں اپنے کیے گئے وعدوں کو کئی سارے وعدوں کو بلکہ پورا کر چکی ہے اور کئی وعدے ابھی بھی پورا کرنے ہیں اب سال دوہزار چوبیس یعنی لوگ سبح چناؤ بھی نزدیک ہے اور اس سے پہلے بی جے پی اے چاہتی ہے کہ اس کے مینیفیسٹوں میں کیے گئے وعدوں کو وہ پورا کر لے حال ہی میں پی ایم موڈی نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک پریوار میں ایک صدرسے کے لیے الگ کانون اور ان کے الگ کانون سے پریوار کیسے چلے گا آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک صدرسے کے لیے ایک کانون ہو پریوار کے دوسرے صدرسے کے لیے دوسرا کانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی بھی چل پائے گا کیا اس سے پہلے اب اتراخن کی بات کریں تو وہاں پر یو سی سی کو لاغو کرنے کی تیاری چل رہی ہے اور مقیمنتری دھامی راج میں اس کو لاغو کرنے کے لیے پوری طرح سے لگ بھگ لگ بھگ تیار ہیں یو سی سی لاغو کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی کا گھٹن کیا تھا اور کمیٹی نے سب ہی اسٹیک ہولڈروں سے بات کی ہے سب سے بات کرنے کے بعد اب ان کا ڈراپٹ لگ بھگ تیاری پوری ہو چکی ہے اور جیسے ہی ہم کو ڈراپٹ ملے گا ہم اس کو لاغو کرنے کے لیے سام آگے پڑیں گے اب یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہے یہ سمجھتے ہیں جیسا پی اے مدی نے کہا کہ ایک پریوار میں ایک سدسے کے لیے الہ کانون اور ان کے الہ کانون سے پریوار کیسے چلے گا اس لائن سے ہی اس کانون کو سمجھتے ہیں بھارت میں کرمنل لاؤز کے حساب سے کسی بھی دھرم یا جاتی یا پھر لنگ کا کوئی بھی ناغرک کہیں پر چوری کرتا ہے مرڈر کرتا ہے تو آئی پی سی یعنی انڈین پینر کورٹ کے حساب سے ہی اس کو ایک ہی طرح کی سزا ملتی ہے اس کا پراؤدھان ہے لیکن شادی، طلاق، بچہ گود لینا اور سمپتی کے بٹوارے جیسے مددوں میں ابھی تک سبھی دھرموں کے لیے الگ الگ رولز اور ریگولیشن لاغو ہوتے تھے جس میں کی ہندو پرسنل لاؤ اور مسلم پرسنل لاؤ جیسے کانون استعمال کیے جاتے تھے تو سامان ناغرک سنہیتہ کے لاغو ہو جانے کے بعد ان مددوں پر بھی ایک ہی کانون ہوگا جو سبھی دھرم اور جاتی کے لوگوں پر لاغو ہوگا جسے ہم UCC کہہ رہے ہیں آرٹیکل 44 میں کیا کچھ کہا گیا ہے تو اس تحمیدھان میں آرٹیکل 44 میں لکھا ہے کہ The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India اب اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھتے ہیں سبھی ناغرکوں کے لیے سامان ناغرک سنہیتہ لاغو کرنا سرکار کا دائت وہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ راجوں میں اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے اور اترہ گھنڈ اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے اس کو تھوڑا اور آسان بھاشا میں سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں تو بھارتی سمجھدھان کے انوچھے 44 کے مطابق جو personal laws ہیں جن کے بارے میں ہم نے بھی بات کی ان کو ہٹا کر سبھی کے لیے ایک قانون یعنی کی UCC کو لائے جائے گا اب کیوں کیا جا رہا ہے UCC کا ویروت تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دھارمک سنگٹنوں کے الگ الگ ترک ہیں یہی وجہ ہے کہ آزادی کے سالوں بعد بھی اب تک UCC کو دیش میں لاغو نہیں کیا گیا ہے صرف گوہ ہی ایک ایسا راج ہے جہاں پر UCC لاغو ہے وہ بھی پردگال نے اٹھار سو سرسٹ سے اسے گوہ میں لاغو کر دیا تھا اس قانون کے تحت شادی کا ریجسٹریشن سیویل اٹھورٹی کے پاس کرنا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم یا پھر جاتی کا ہو خیر دھارمک سنگٹنوں کا ویروت راجتک سہمتی نہ بن پانے کی وجہ سے اب تک اس قانون کو لاغو کرنے پر سہمتی نہیں بن پا رہی تھی لیکن اب یہ دکھ رہا ہے کہ UCC شاید پردیش میں لاغو ہوگا یہاں پر دوسرا ترک یہ بھی ہے کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش دیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہی لوگوں کو اپنے دھرموں کو ماننے کی چھوٹ ہے اور اس کو پریکٹس کرنے کی چھوٹ ہے اسے سمیدھان کے آرٹیکل 25 میں بتایا گیا ہے جو لوگ UCC کا ویروت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دھرموں کے لیے سامان کانون کے ساتھ دھرم کی جو سوطندرتہ ہے اس کے جو عدیکار ہیں اور جو سمانتہ کی عدیکار ہیں اس کے بیچ میں بیلنس بنا پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس میں پریشانی ہوگا اور ایسے ہی کئی انے ترک بھی دیے جا رہے ہیں جو لوگ ویروت کر رہے ہیں اس کا اب UCC لاغو ہوتا ہے تو کیا کچھ بدلاب ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں تو اس قانون کے لاغو ہوتے ہی سبھی دھرم ہندو مسلمانوں عیسائیوں اور پارسیوں کو لے کر جو سبھی پرسنل لاؤز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا یہاں پر ہندو دھرم میں بودھوں سکھوں اور جینیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے وہیں پر BJP کا مانا ہے کہ سامان ناغرک تنگیتہ لاغو ہونے سے دیش میں ایک روپتہ یعنی کی جیسے کی بات کرتے آیا ہیں پی ایم پہلے سے ہی ون نیشن ون لوگ کی ہمیشہ سے ہی وہ بات کرتے رہے ہیں تو اگر یہ UCC لاغو ہو جاتا ہے تو پورے دیش میں سبھی دھرموں کے لیے شادی تلاق پچھا کو اٹھ لینا اور سمپتی کے بندوارے جیسے ویشیوں میں سبھی ناغرکوں کے لیے ایک جیسے نیم ہو جائیں گے تو UCC سے جڑے ہوئے کئی جو سوال تھے ان کے جواب ہم نے اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ ٹاپک بہت وائیڈ ہے اس کو پوری طرح سے کور کر پانا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ سبھی سوالوں کو اس میں جڑا جائے اور اس کے جواب دیا جائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا رہا ہے ضرور ہمیں کومنٹ باکش میں لکھ کر بتائیے گا اور ایک مہتپور سوال یہ ہے اس کا جواب آپ ضرور بتائیے کیا UCC ہمارے دیش میں لاغور ہونا چاہیے یا پھر نہیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے نمسکر